اسلام علیکم ویورز ملک ریبٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ ارلی جو بریڈنگ آپ کرواتے ہیں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ٹائم سے پہلے فی میل کو میٹ کروا دیتے ہیں یا جو ہے وہ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کنسیف گار لیتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ جب بھی آپ فی میل کو اس کے ٹائم سے پہلے کیونکہ کچھ جو ریبٹ ہیں جو سردی میں پیدا ہوتے ہیں وہ تقریباً چار مہینے بعد جو ہے وہ ہیٹ پہ آ جاتی ہیں فی میل اگر آپ ان کو اپنے پراپر جو ان کا وزن ہے جیسے یہ کیلیفورنیا بریڈ ہے اس کا وزن جو سٹینڈرڈ ہے وہ تین کلو سے پانچ کلو ہے منیمم تین کلو ہونا ضروری ہے اور میکسیمم یہ پانچ کلو تک جاتا ہے اور ایج جو ہے وہ چھے مہینے تو اگر کوئی بندہ اس کے وزن کو ڈائی کلو پہ یہ ہیٹ پہ آ گیا اور اس کو میٹ کروا دیتا ہے تو اس سے جو پرابلم آئے گے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فی میل پراپر ڈیلیور نہیں کر پائے گی جس وجہ سے یہ خود ایکسپائر ہو سکتی ہے دوسرا جو مین پرابلم آتا ہے کہ فی میل ڈیلیور تو کر دے گی لیکن بچے مرے ہوئے پیدا کرے گی اس کے علاوہ جو سب سے مین جو سب سے بڑا ایشیوز جو ہے وہ ایمیچور بریڈنگ کا آتا ہے یا پری ایمیچور ٹائم سے پہلے آپ بریڈنگ کراتے ہیں اس میں یہ آ جاتا ہے کہ فی میل اپنا جب ڈیلیور کرتی ہے تو وہ اپنی اووریز کو ڈسٹرب کر لیتی ہے مطلب وہ دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی فی میل جو ہے وہ بانج ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ کی وہ بریڈنگ کے لیے استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتی اس لیے جو بھی آپ نے ریبٹس رکھے ہوئے ہیں ان کی میکسیمم جو ایج ہے وہ چھے مہینے ہے بریڈنگ کی تو چھے مہینے ایج کو پورا کریں یا جو اس کا سٹینڈرڈ ویٹ ہے مطلب کم سے کم پانچ مہینے سے پہلے تو چاہے وزن پورا ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو بریڈ نہ کروائیں تو پانچ مہینے میں اگر آپ کا ریبٹ جیسے میٹ والی بریڈ ہے تو وہ ساڑھے تین کلو وزن کرتا ہے تو پھر آپ اس کو میٹ کروا سکتے ہیں لیکن اگر اس کا وزن کم ہے اور اس کی ایج بھی کم ہے تو اس وقت اس کو میٹنگ نہ کروائیں اس کی پوری چھے مہینے کی ایج پوری کریں اس میں چاہے اس کا وزن ڈائی کلو ہے چاہے اس کا چار کلو وزن ہے چاہے اس کا سات کلو وزن ہے لیکن اس کی عمر پانچ سے چھے مہینے ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ اپنے جو ریبٹس ہیں ان کو بریڈنگ میں استعمال کریں ان سے بریڈنگ لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے تو یہ جو لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ لالچ میں آکے جلدی ان سے بریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو لالچ میں ہمیشہ لالچ بری بلا ہے تو سیم ٹو سیم یہی ان میں بھی ہے کہ اگر آپ لالچ کرتے ہیں تو یہ آپ ریبٹ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیشن پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹس جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ